آپ نے دنیا کے سب سے امیر انسان جس کا نام جیف بیزوس ہے اس کی کمپنی کا نام ایمیزون تو سنا ہی ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جیف کی کمپنی کا نام ایمیزون کیوں پڑا دراصل جیف نے دنیا کے سب سے بڑی ندی ایمیزون کی وجہ سے اپنی کمپنی کو ایمیزون کا نام دیا یہ ندی نہ صرف دکھنے میں بہت بڑی ہے بلکہ اس کے اندر پائے جانے والے جانور بھی وہ زیادہ ہترناک ہیں اور جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں اس لئے آج ہم آپ کی انہی جانوروں سے ہائی ہیلو کروانے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو کارلے سبسکرائب پاس لگے بیل آئیکن کو بھی کارلے پریس تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اور اگر آپ میرا چینل پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایمازون ریور کے ہترناک ترین جانوروں کے بارے میں تو چلیے نمبر دس پہ بات کرتے ہیں نمبر ٹین پہ ہے بلیک کیمن ایمازون میں پائے جانے والے بلیک کیمن نہ صرف دکھنے میں ہترناک ہوتے ہیں بلکہ یہ بہت زیادہ گسیلے بھی ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو اگر تھوڑا سا بھی پریشان کیا جائے تو یہ سامنے والے پر حملہ کر دیتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کیمن کی یہ جو قسم ہے وہ بھوک لگنے پر کسی کو بھی اپنا شکار بنا لیتی ہے تو پھر چاہے وہ کوئی جانور ہو یا کوئی پرندہ اور چاہے کوئی ایناکونڈا جیسے بڑا سامپ ہو یا کوئی بڑے سائز کا جانور یہ ان کے اوپر بھی حملہ کر دیتے ہیں اگر اس کے سائز کی بات کی جائے تو ان کی جو لمبائی ہوتی ہیں وہ تقریباً چھے فٹ کے قریب ہوتی ہے اور ان کا اتنا بڑا جو سائز ہے وہ ہی ان کے سب سے زیادہ ہترناک ہونے کی نشانی ہے نمبر نائن پہ ہم بات کریں گے گرین ایناکونڈا کے بارے میں تو جن لوگوں کو سامپوں میں انٹرسٹ ہے تو ان کو اس بارے میں پتا ہوگا کہ جو گرین ایناکونڈا ہوتا ہے وہ دنیا کا زہریلہ ترین سامپ ہے یہ سامپ نہ صرف سائز میں بڑا ہوتا ہے بلکہ یہ بہت زیادہ ہترناک ہوتا ہے اور بہت زیادہ زہریلہ ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو کئی دفعہ اپنے سے بہت سائز میں بڑے جانوروں کے پر بھی حملہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ان کا سامنا کسی انسان یا کسی بڑے سے بڑے جانور سے بھی ہو جاتا ہے تو ان کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ نر گرین ایناکونڈا کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً ساڑھے تین میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور اگر مادہ کے بارے میں بات کی جائے تو وہ نر سے زیادہ سائز میں بڑی ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کا جو وزن ہے وہ تقریباً دھائی سو کلو سے بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ان سامپوں کے بارے میں سنا تھا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو اس جانور کا نام پڑھنے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ اس کو پیرہ روکوں کے نام سے بھی پڑھ سکتے ہیں یا بلا سکتے ہیں یہ مچھلی کی طرح دکھنے والا ایک جانور ہے جس کا زیادہ ٹرل جو ٹائم ہے وہ پانی کے اندر ہی گزرتا ہے تاکہ آسانی سے یہ پانی کے اندر سانس لے سکے اور اپنے شکار کو حضم کر سکے ان کی لمبائی 2.7 میٹر تک ہوتی ہے اور ان کا وزن جو ہے تقریبا 90 کلوں کے قریب ہوتا ہے اور ان کو کھانے میں کئی دفعہ چھوٹی موٹی مچھلوں کے علاوہ بہت سارے پرندوں کا بھی شکار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اس مچھلی نوما جانور کو زیادہ تر ایمازان ریور میں ہی دیکھا گیا ہے اور اگر یہ کسی کو نظر آ جائے تو اس کو دیکھ کر ہی اس انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے نمبر 7. جائنٹ آٹر آٹر کی دوسری ایک سام سے جائنٹ آٹر جو ہے وہ سائز میں بڑا ہوتا ہے اور ان کا جو جسم ہے وہ تقریبا 2 میٹر کے قریب بڑھ سکتا ہے جو کہ آٹر کی دوسری قسم سے کافی زیادہ ہوتا ہے یہ جانور عام طور پر حجوم میں یا جھنڈ بنا کر شکار کرتے ہیں اور عام طور پر یہ چھوٹی مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو کےکڑے کھانا پسند ہوتا ہے ایمیزان ریور میں پائی جانے والے دوسرے جانوروں کو دیکھ کر بے شک کسی کا ان کے قریب جانے کا دل نہ کرے لیکن ان جانوروں کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جانور دکھنے میں بہت کیوٹ لگتے ہیں اس وقت سے ان کی مصومیت کی وجہ سے لوگ ان کے قریب جانا چاہتے ہیں لیکن ہماری آپ سے یہی صلاح ہے کہ آپ ان کے قریب بھول کر بھی مر جائیے گا کیونکہ کیوٹ دکھنے والے ان جانوروں کو کئی بار بہت بڑے بڑے اینکانڈاس پر بھی حملہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ ان کو کئی بار مگر مچھو پر بھی شکار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ایمیزان ریور میں پائی جانے والے ان جانوروں سے جتنی زیادہ دوری بنا کے رکھی جائے اتنا ہی بہتر ہے نمبر سکس پہ ہم بات کریں گے کینڈی رو جو کہ ایک مچھلی ہے ایمیزان ریور میں پائی جانے والے بڑے جانوروں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے جانور بھی موجود ہیں جو کہ سائز میں بلکل چھوٹے ہیں لیکن بہت زیادہ ہترناک ہو سکتے ہیں اور انہی میں سے ایک کینڈی رو نام کی کیٹ فش بھی موجود ہے یہ مچھلی انسان پر اس وقت حملہ کرتی ہے جب انسان پانی کے اندر موجود ہوتا ہے اور پانی کے اندر رہتے ہوئے وہ ٹائلٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے شروع بعد میں اس مچھلی کے کاٹے جانے کے بعد بے شک انسان کو اپنی جسم میں کوئی بھی چینجنگ محسوس نہیں ہوتی لیکن بعد میں جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے جس بندے کے اوپر اس مچھلی نے اٹیک کیا ہوتا ہے اس کی مشکلات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں یہ سائز میں چھوٹی سی مچھلی انسان کے جسم پر حملہ کرنے کے علاوہ انسان کی جسم کے اندر موجود ہون کو بھی کافی زیادہ ڈسٹرپ کر دیتی ہے کیونکہ اب تک بہت سارے ایسے معاملات دیکھے گئے ہیں کہ جہاں پر اپریشن کر کے اس مچھلی کو انسانوں کے پیٹ میں سے نکالا گیا اور اگر ٹائم سے اس مچھلی کو انسان کے جسم سے نہ نکالا جائے تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے نمبر فائف پہ ہم بات کریں گے بل شاک کے بارے میں شاکس کی دوسرے اکسان کی طرح ایمائزان ریور میں پائے جانے والی بل شاک بھی بہت زیادہ ہترناک ہوتی ہیں یہ موقع ملنے پر چھوٹی موٹی مچھلیوں پر حملہ کرنے کے علاوہ بڑے جانور پر بھی حملہ کرنے سے نہیں کتراتی اور اتنا ہی نہیں کئی موقع پر ان مچھلیوں کو انسانوں پر حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ان مچھلیوں کا سامنا کرنے سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے حملہ کرنا تو بہت دور کئی لوگوں کی سانسے ہی ان مچھلیوں کا بہت بڑا وجود دے کر رک جاتی ہیں آپ کو بتاتے چلیں یہ مچھلیاں 3.3 میٹر تک بڑھ سکتی ہیں اور ان بھاری بھر کم مچھلیوں کا جو وزن ہے وہ تقریباً 310 کلو کے قریب ہوتا ہے اور ان کے اس بھاری وجود سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ مچھلی اگلے انسان یا اگلے جانور پر حملہ کرتی ہوگی تو اس وقت اس کی کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے نمبر فور ایمیزان ریور میں پائے جانے والی یہ مچھلی بے شک اس کا نام ایلیکٹرک ایل ہے لیکن ان مچھلیوں کا جو سائز ہے وہ تقریباً 2.5 میٹر تک بڑھ سکتا ہے اور اس مچھلی کو جو دوسری مچھلیوں سے تھوڑا ڈیفرنٹ بناتی ہے وہ ہے اس مچھلی کے جسم میں موجود ایلیکٹرک کرنٹ جس کا استعمال عام طور پر یہ شکاری کے اوپر کرتی ہیں جب وہ ان کو شکار کرنے آتا ہے آپ کو بتاتے چلیں جب بھی اس مچھلی کو کوئی چھوٹی موٹی مچھلی یا پانی میں موجود کوئی اور شکار ملتا ہے تو یہ فوراں ہی اس کو بجلی کا جھٹکہ دے کر اس کو موت کی نید سلا دیتا ہے اور اس طرح سے وہ اپنے شکار کو کھا کر اس کو حضب کر لیتی ہے اور کئی بار اس مچھلی کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی بجلی کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور کئی بار یہ جھٹکہ اتنا زور سے ہو سکتا ہے کہ اگلے انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے نمبر تھری ریڈ بیلیڈ پیراناز سائز میں بارہ انچ یہ سائز میں دکھنے والی مصروم سی مچھلیاں صرف دکھنے میں ہی مصروم ہیں لیکن ان کے حملہ کرنے کے اگر بات کی جائے تو یہ کسی بھی انسان یا کسی بھی جانور کو منٹوں میں ختم کر سکتی ہیں کیونکہ یہ مچھلیاں گروپ میں کسی بھی چیز پر شکار کرتی ہیں اور بھوک لگنے پر یہ کسی بھی بڑے سے بڑے جانور مطلب کچھ ہی دیر میں تیرتے ہوئے چیز کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے جس کی وجہ ان کے جو مضبوط جبڑے ہیں وہ ہیں اور ان کے نوکیلے دانت جو کہ کسی آریس سے کم نہیں ہوتے اور جو بھی کوئی شکار ان کے سامنے بڑھتا ہے تو یہ اس کو چیر پھار دیتی ہیں اسی وجہ سے یہ مچھلیاں پوری دنیا میں بدنام ہیں نمبر ٹو پائرہ ایمازون ریور میں پائے جانے والی اس مچھلی کو ان مچھلیوں کو ایمپائر فش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ مچھلیاں دکھنے میں کسی خوفناک قسم کے خواب سے کم نہیں ہوتی یہ دکھنے میں جتنی زیادہ بیانک ہوتی ہیں اتنی ہی یہ حطرناک شکاری بھی مانی جاتی ہیں کیونکہ وان پوائنٹ ٹو میٹر کے قریب بڑھنے والی یہ مچھلی موقع ملنے پر اپنے سے آدھے جسم والے جانور کو بھی آسانی سے کھا سکتی ہیں ان مچھلیوں کی خاصیت ہے ان کے جبڑے اور ان کے دانتوں کی خاص طرح کی بناوٹ ان مچھلی کے اوپر والے جبڑے کے جو دانت ہوتے ہیں وہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اور نیچے والے جبڑے ہیں اس کے دانت سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور اوپر والے جبڑے میں چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں جس پر اسے ان کے جو نیچے والے لمبے دانت ہیں وہ اوپر والے جبرے کو کسی طرح سے بھی نقصان نہیں پنچا پاتے اب بات کریں اگر اس مچھلی کے کھانے کی تو وہ پرہانہ کو بہت شوک سے کھاتی ہیں اگر آپ کو یہ مچھلی دکھنے میں ڈراؤنی لگ رہی ہے تو آپ کا پیکو کے بارے میں کیا حیال ہے نمبر ون پہ ہم بات کریں گے پاکو کے بارے میں دکھنے میں یہ ڈراؤنی نظر آنے والی جو مچھلی ہے وہ اس فرح سے ڈراؤنی لگتی کیونکہ اس کے جو دانت ہے وہ بلکل انسانوں جیسے ہوتے لیکن دکھنے میں ڈراؤنی نظر آنے والی یہ مچھلی بلکل ویجیٹیرین ہوتی ہے کیونکہ یہ کھانے میں پھل پسند کرتی ہے اور میوہ جات وغیرہ کھانا پسند کرتی ہے دکھنے میں بے شاک یہ ڈراؤنی نظر آتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بلکل ہی شانت یعنی کہ بہت ہی ریلیکس آنے والی ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے موقعیں ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جہاں پر ان مچھلیوں نے گوتہ اور یا تراغ جو لوگ ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور اس حملے کے وجہ سے ان لوگوں کو زوردار درد کے ساتھ ساتھ کئی بارہ ہاؤسپیٹر میں بھی ایڈمیٹ کروانا پڑا یہی وجہ ہے کہ ان سب جانوروں کو جن کا ذکر حملہ اس ویڈیو میں کیا ہے ان کو دیکھتے ہی ان سے فاصلہ بڑھا لیں یا کوشش یہ کریں کہ ایسی جگہ پر جائیں ہی نہ جہاں پر یہ جانور موجود ہیں تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو کو ہم یہی بھی کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں